اسلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو برائیٹ اٹک یوٹیوب چینل پلیسمنٹ کی بھی تیاری ہو جائے گی یا ہماری انٹرشپ کی بھی تیاری ہو جائے گی یا پروجیکٹ بھی بن جائیں گے یا ہمارے ویب سائٹ بھی بن جائیں گے یا ایپس بھی بن جائیں گے گیمز بن پائیں گے یا مشین لرننگ بھی کر پائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا یہ اپنے دماغ میں لازمی رکھیں کیونکہ یہ سب الگ الگ ڈومین میں اور ان الگ الگ ڈومین کے اوپر پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنا پڑتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو سارے بگنرز کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم انجینئر انجینئرنگ پر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی پروگرامنگ لینگویج سیکھیں گے پوری لائف کے اندر تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہمیں بہت سارے ڈیفرینٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں یعنی ایک اچھی جوب یا ایک اچھے انٹرشیپ یا ایک اچھی پلیسمنٹ لینے کے لیے آپ لوگوں کو یعنی اوار ڈی ٹائم ہم مختلف لینگویج سیکھیں گے اور ہاں گئیز پھر ہاں شروعات سے ہم ایک اچھی لینگویج کو یعنی سول پکڑ بنا لیتے ہیں تو ہمارے لیے دوسری پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنا اور ان پر شفٹ ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم جس لینگویج کو بھی ایسا بگنر پک کریں تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کسی کس فیلڈ کو سیلیکٹ کر کے اس سول بنانا ہے تو مثلا اگر آپ پلیسمنٹ پریپیریشن پر جانا چاہتے ہو یا مشین لرننگ پر یا ایپس پر یا ڈیٹا سائنس پر یا اور بہت سارے ہوتے ہیں جیسے ویب سائٹ بیلڈنگ بنانا چاہتے ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے ان میں سے ایکزسٹ گول کو پکڑو اور اس گول کے حساب سے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے کہ ہماری فسٹ پروگرامنگ لینگویج کون سی ہوگی تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پروگرامنگ یعنی سٹیڈی پروگرام جو کوئی بھی ہو مسلم آپ لوگ بی ایسی ایس کی سٹوڈنٹ ہو یا بی سی اے کی سٹوڈنٹ ہو یعنی انفرمیشن ٹکنالوجی کی سٹوڈنٹ ہو یعنی انجینئرنگ کی سٹوڈنٹ ہیں یعنی جو کوئی بھی آپ لوگوں کا پروگرام ہو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو سب سے پہلے نا آپ جس فیلڈ کے اندر بھی یعنی پروگرامنگ جو میں جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے وہ لوگ ڈی اے سی کا سوال کیے جاتے ہیں یعنی ڈی اے سی سٹینڈ فار ہوتا ہے ڈیٹا سٹرکچر اینڈ الگوریتم ٹھیک ہے اچھا تو گئیز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی یہ جاتے ہیں ٹھیک ہے بیسک میں اکثر ہم سے اس کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں کیونکہ ڈی اے سی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل اپشن ہوتے ہیں یعنی لینگوچ کے لیے جیسے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں جب ڈی اے سی کی تیاری کرنی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس تین ٹوپک اپشن ہوتے ہیں یا تو ہم جاوہ کو سیکھ سکتے ہیں یا ہم سی پلس پلس کو سیکھ سکتے ہیں یا ہم پیتن بھی سیکھ سکتے ہیں تو ویورز کئی کالیج میں نا لینگوچ ہماری جو ہے جاوہ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں اور کئی کالیج میں نا سی پلس پلس ہی سکھاتے ہیں اچھا اب یہ تو ڈی اے سی کے بات ہو گئی اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ ڈی اے سی میں نا ہمیں صرف لینگوچ میں ہم اپنے سوال ہی کلیر کر سکتے ہیں کوئی پروجیکٹ وغیرہ کریٹ نہیں کر سکتے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ پروجیکٹ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دوسرے لینگوچ میں جانا پڑے گا اچھا اب بات کرتے ہیں سیکنڈ گول پر جو کافی سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کہ ہمیں ویب سائٹ بنانی ہے یعنی ہمیں ویب ڈیولپمنٹ کو سیکھنا ہے تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا میں آپ لوگوں کو چند اہم ایمپورٹنٹ بتا دیتی ہوں کہ فار اگزیمپل اگر کسی کا نا انجینئرنگ فیلڈ ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اگر ڈی اے سی سیکھنی ہے نا خاص کر کے انجینئرنگ سٹوڈنٹ کی تو وہ جاوہ اور سی پلس پلس میں ہی سیکھیں گے ٹھیک ہے انجینئرنگ یعنی ڈی اے سیکھنے کے لیے ڈیٹا سٹرکچر لوگریتم سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کون سی دو لینگویج ایمپورٹنٹ ہیں جاوہ اور سی پلس پلس ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے ویب سائٹ بنانے ہیں یعنی ویب ڈیوالمنٹ کے لیے کون سی لینگویج بیسٹ ہیں تو ویب ڈیوالمنٹ کے لیے نا آپ لوگوں کو جاوہ سکرپٹ لینگویج سیکھنے پڑی گی ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ ماشین لرننگ جیسے کہ اے آئی ہو گیا ڈیٹا بیسٹ مطلب ڈیٹا سائنس ہو گیا ڈیٹا انیلیٹکس ہو گیا تو بہت سارے ہیں نا تو یہ اگر آپ لوگوں نے کریئٹ کرنے ہیں نا تو مطلب ان کے لیے جو لینگویج آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے کون سا لینگویج سیکھیں تاکہ ہم اس طرح سے اے آئی بنا سکیں ڈیٹا سائنس بنا سکیں ماشین لرننگ بنا سکیں وغیرہ وغیرہ تو آپ لوگوں کو اس کے لیے پیتن لینگویج سیکھنا ہو گا ٹھیک ہے کیونکہ پیتن میں بیسٹ لیبریریز ہوتی ہیں جو اس سورسز کے لیے آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں بہت آسانی سے پیتن میں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایپ وغیرہ بنانا ہے یعنی ایپس ڈیولمنٹ کرنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایپ ڈیولمنٹ تو دو ٹائپ کے ایپس بنا سکتے ہو آپ لوگ یعنی انڈروڈ موبائل میں جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ بنا سکتے ہو اور آئی او ایس کے ایپس بھی بنا سکتے ہو اگر جنرلی جو آپ لوگ سب مارکٹ میں دیکھتے ہیں نا تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈروڈ کے جو زیادہ ہوتے ہیں آئی او ایس کے مقابلے میں اس لیے تو زیادہ تر سٹوڈنٹ جو ہے نا انڈروڈ ڈیولمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے بیس زبان جو آپ نے سیکھنی ہے نا وہ ہے جاوہ ٹھیک ہے یعنی آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا نا کہ موبائل میں جتنے بھی ایپس ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا جاوہ سے ہی بنے ہوتے ہیں جاوہ لینگویڈ سے تو آپ لوگ انڈروڈ موبائل میں جو ایپس ہیں وہ جاوہ سے بنے ہیں تو آپ لوگ انہیں کیا کر لینا ہے جاوہ لینگویڈ کو اچھے سی سیکھ لینا ہے اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے ویب ڈیولمنٹ مطلب ایپس ڈیولمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو گئیز آج کی لیے اتنا کافی تھا گئیز اور میرا دل بھی روزہ ہے نا ہوں گا پرا گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید انفرمیشن اس کے بارے میں اپلوڈ کروں گی تو گئیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک اور کومنٹ پر لازمی کریں تو چلو گئیز بل آئیکن پر بھی کلک کیا کریں تھا کہ میں جیسی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تھا کہ اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں ٹھیک ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ